سعودی عرب کے شہر جدہ میں کانسلیر جنرل پاکستان جدہ نے اپنے والدین کے ساتھ ایک سال کے بچے عبداللہ کی دوبارہ اتحاد کا اعتمام کیا جدہ میں کانسلیر جنرل آف پاکستان نے کوئچا پاکستان میں والدین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے لیے ایک سالہ پاکستانی بچے عبداللہ کی وطن واپسی کا انتظام کر دیا بچہ عبداللہ کے والدین دسمبر 2019 میں عمرے کے لیے بازشاہی آئیتیں مکم کرمہ میں قیام کے دوران والدہ نے قبل از وقت 9 جنوری 2020 کو زچ کی ہال چلڈرن حصبتال مکم کرمہ میں اس بچے کی فراہمی کی بچہ متعدد سنگین طبی پچیدیوں میں مبتلہ تھا جب بچہ حصبتال کے آئی سیو میں زیر علاج تھا والدین کو مجبورن حالات میں پاکستان واپس جانا پڑا اسی حصبتال میں بچہ عبداللہ ایک سال تک چلڈرن حصبتال مکم کرمہ میں زیر علاج رہا جس کے دوران اسے بہترین ممکنہ طبیعہ امداد اور خصوصی نگداشت فراہم کی گئی جس سے وہ صحت کی معمول کی حالت کو بحال کرنے کے قابل ہو گیا میٹرنٹی اینڈ چلڈرن حصبتال مکم کرمہ کی پوری ٹیم کا گہرے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے حصبتال میں داخل ہونے کے طویل اٹسے کے دوران بچے عبداللہ کی غیر معمولی دیکھ بال کی گئی